لگتا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بطن سے نکلنے والی آئینی بینچز کی تشکیل بلاخر ہونے جا رہی ہے آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا؟ اگر کمیشن ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا اس گتھی کو سلجانے کے لیے ستائیسویں آئینی ترمیم ناگزیر ہوگی؟ دوسری جانے پی ٹی آئی نے بڑا یوٹن لیتے ہوئے آٹھ نومبر کو پشاور میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا ہے جلسے کے بجائے سوابی میں ٹینٹ ویلیج کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ علیہ مینگ گنڈاپور نے نو نومبر کو سوابی انٹرچینج پر جمع ہونے کی کال دے دی کیا لہجے میں مدہم سی نرمی، ہلکی پھلکی گرج برس، اس گرانڈ بارگیننگ کا سمر ہے جو قسط وار کہانی کی صورت میں پردہ سکرین پر جاری ہے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کی صدارت کا تاج ڈانلڈ ٹرم کے سر سجے گا یا کیملہ ہیرس اس کا فیصلہ پانچ نومبر کو ہونے جا رہا ہے کس کا پلڑا بھاری ہے، سوئنگ سٹیٹس مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں ان تمام ایشوز پر تفسرہ کریں گے نجم سیٹی اسلام علیکم سٹی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ شاناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سٹی صاحب سلام علیکم سٹیٹس اب ہر گزرتا دن تصدیق ہوتی جا رہی ہے آپ کے انیلیسس کی کہ there is something going on لیکن ظاہر ہے کھل کے اقرار نہیں کیا جا سکتا مانا نہیں جا سکتا کہ پسے پردہ معاملات تہہ پائے ہیں لیکن اشارے بہت واضح ہیں اور اکل مندوں کے لیے تو اشارے کافی ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا اشارہ آج ہمیں ملا وہ یہ کہ علی امین گھنڈاپور صاحب گئے عمران خان صاحب سے ملنے لیکن باہر آ کے میڈیا سے جو انہوں نے بات کی انہوں نے نہیں بتایا کہ عمران خان صاحب نے آج کی ملاقات میں کیا کہا انہوں نے پلان دیا کہ ہم اس سے پہلے آٹھ نومبر کو پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے تھے وہ منسوخ کر کے اب ہم ثوابی میں ایک اجتماع کریں گے جہاں ہم کال دیں گے کہ ملک کو کیسے بند کرنا ہے یہ لاحے عمل کیا ہوگا ہمارے احتجاج کا اور جمع ہوں گے وہاں پر آئندہ کے لاحے عمل کے لیے اور حد ہو گئی اب اب ہم اس حکومت کو ختم کر کے ہٹا کے ہی دم لیں گے اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ایسے لگ رہا تھا کہ ان کا جو دل و دماغ ہے وہ کہیں اور ہے لیکن زبان کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہم بات ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے بڑے عرصے کے بعد بانی پی ٹی آئی سے اور دوسری طرف آج سے دو دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور بڑے رہنما سرکردہ رہنما ہے عصد کیسر صاحب ہے ان میں عمر ایوب صاحب ہے زرتاج گل صاحبہ ہے شبلی فراہ صاحب ہے یہ دو دن پہلے ملاقات کے لیے گئے تو انہیں اچھا خاصا انتظار کروایا گیا جیل انتظامیہ کی جانب سے اور پھر زرتاج گل صاحبہ نے یہ کہا میڈیا پہ کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے سیاسی بات نہیں کرنی عصد کیسر صاحب نے اتنا پروٹیسٹ کیا تنس کرتے ہوئے کہا کسی ایسی بات نہیں کرنی تو ہم ان کے ساتھ کیا موسم کے حال پہ بات کریں وہ ٹیم جاتی ہے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی علیہ امین گنڈاپور صاحب جاتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے باہر آکے وہ گرجتے برستے ہیں آئندہ کے لیے احتجاج کی بات کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا یا ملاقات کیسی رہے تو جو ان کا لہجہ تھا وہ سنوا دیں پھر میں آپ کی طرف سوال لے کر آتی ہوں ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور اس پلان میں آناؤس کر چکا ہوں اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اس حکومت سے ہمیں جان چھوڑانی پڑے گی کیونکہ اس بلک میں آئین کو بار بار توڑا قانون کی بالادسی اس بلک میں نہیں ہے اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بہ دن اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ تحضیہ کار کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی ہے تو ان کی بات سن کے کنفیوز نہ ہو سٹھ صاحب کیا یہ ساری بات ہیں ڈیل کے تاثر کو رد کرنے کے لیے کی جاری ہیں اور کیا واقعی لوگ نہیں سمجھیں گے نہیں لوگ تو سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں لوگ بے فکوف نہیں ہیں لوگ کو پتہ ہے کہ گڑاپور صاحب گرشتے بہت ہیں اور کرتے کم ہیں اور یہ جو سارا سلسلہ ہے نا کہ چن چن کو لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے عمران خان کو ملنے کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ already establishment کے رابطے ہیں تو یہ کوئی پیغام لے جا رہے ہیں خان صاحب کے لیے اور یہ جو بھائی لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور لوگ ملے خان صاحب کو اور کوئی یہ جو ساری جو ایک effort ہو رہی ہے اس کو distract کیا جائے کوئی اور لوگ ملیں گے وہ کچھ اور کہیں گے خان کچھ کہہ دے گا باہر آنکہ کچھ کہیں گے confusion ہو جائے گی وہ چاہتے ہیں کہ بڑی clear cut پیغام خان کو ملنا چاہیے انہوں نے تین چار لوگ چھن لی ہیں ان میں سے ایک پواچوری صاحب کے بھائی صاحب ہیں اور باقی تین لوگ جنہیں جن کو میں نے پہلے identify کیا ہے آچھا اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اسی گروپ کا حصہ ہیں ان کو بھی اجازت مل جائے گی مگر وہ لوگ جو زیادہ انقلابی ہو رہے ہیں اس وقت اور زیادہ گربڑ کے شوق میں کہ جو انقلاب لائے جائے یہ کیا جائے اور ان کو اجازت نہیں ملے گی خان صاحب کو ملنے کی انہی کو ملنے کی جو establishment کے ساتھ رابطے میں ہیں اب for example سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ establishment کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں اسی طرح کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو establishment کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں میرا خیال ہے ان کو اکیلہ کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا امران خان صاحب کے نام اگر جائیں گے بھی تو وہ اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ جائیں گے اکیلے ان کو نہیں جانے دیا جائے گا جیسے فیصل چودری کو جانے دیا ہے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایک concerted effort ہے کہ خان صاحب کو سمجھایا جائے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے میں نے جو بات کی تھی میں نے کہا تھا ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی راستہ نکالیں کوئی بیٹھ کے بات نکالیں آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور اگلا ردی عمل جو ہے کہ اگلی الیکشن کاب ہونی ہے کس طریقے سے ہونی ہے پالے مٹنے کیسے چلنا ہے آپ آئیں مین سٹیم پولٹکس میں آئیں اور مین سٹیم پولٹکشنز جی اس وقت بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں آج آپ نے دیکھا ایک اور بھی مضمون آگیا ہے اخبار کے اندر ہمارے دوست انسار عباسی صاحب جو بڑے قریب ہیں جن سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو وہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ اسٹیمیشنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کیا ہے گورنٹ بیٹھی ہے گورنٹ سے بات کریں ہم تو سیاست پر انٹرسٹی نہیں ہیں انوالڈ نہیں ہیں تو اب وہ لوگ تو سب کوئی سمجھتے ہیں تو کہنے کی باتیں کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اب بات یہ ہے کہ گھنڈاپور صاحب جو ہے آپ نے دیکھا جلسے جو ہے وہ ملتبی ہونے شروع ہو گئے اب وہ مشاورت کے لیے اکٹھے ہونے کا فیصلے ہونے شروع ہو گئے تو یہ ٹائم گین کر رہے ہیں خان صاحب کو منانے کے لیے مگر جو ٹیمپو ہے نا ریزیسٹنس کا ٹیمپو کو رکھنا چاہتے ہیں یہ نہ لگے لوگوں کو ٹیمپو گر گیا ہے ساری بیہ گئے دیں تو یہ ساتھ ساتھ ہوا بھی چلانی ہے ریزیسٹنس کی کرنا ہے یہ ہے وہ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا پوسٹرون بھی کرتے جانا ہے تاکہ خان صاحب کو منانے کا ٹائم بن جائے اب خان صاحب کو کیا منانے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں گورنمنٹ کی طرح سے سمجھے پیرا خیال ہے اس سامنشن کے لفظ نہیں لیتے گورنمنٹ کہتے ہیں گورنمنٹ کی طرح سے جو پیغام گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ بھائی صاحب مل کے بیٹھتے اگلی الیکشن کی بات کرتے کب ہوگی یہ ٹرم پوری کپلیٹ ہوگی آپ پارلیمنٹ پہ آکے بیٹھیں اور آپ صحیح طرح سے سیاست کریں جو آپوزیشن کی سیاست ہوتی ہے مگر یہ ایڈی سٹیٹ سیاست یہ ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا پہلی بات اور اگر آپ کنٹنیو یہ کریں گے اور آپ پھر دیمجھے سے وہ کہہ دینا گند ڈالیں گے پہلے آپ نے جو ڈیشری کے اندر گند ڈالنے کی کوشش کی وہ آپ نے دیکھا آپ نے کیسے اس کو سٹیبلائز کر لی ہے اب آپ پر سڑکوں کی کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی آپ نے سٹیبلائز کر لی ہے اب آپ کو سکیہ رہ گئے اب یہ جو آپ کے مورے ہیں گندہ پور صاحب ہو گئے کشرا بی بی ہو گئی فیصل ہو گیا یہ جو آپ کے مورے ہیں ان کو وہ سنسیبل پیپل آپ نے سنا نہیں بہرسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں بہرسٹر صاحب کا جو بیان ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے بہرسٹر صاحب نے ہاں وہ کہتے ہیں سنوا دیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے وہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا مطلب ہے دونوں ٹرمز میں جی بہرسٹر صاحب کا بیان صرف صاحب وہ کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں ہے مفاہمت ہے کیا فرق ہوتا ہے اس میں بہت اچھا آپ بھول گئی ہیں میں نے بھی یہی لفظ کہا تھا میں نے کہا تھا ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے ایک انڈرسٹنگ ہو گئی ہے کہ ایک ٹرائی کرتے ہیں ڈیل کے لیے اب انڈرسٹنگ کا یہ مراد ہے کہ کوئی نے کوئی باتچیت ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ڈیل کر لو ڈیل ابھی ہوئی نہیں ہے مگر اب یہ ایک انڈرسٹنگ ہو گئی ہے اب بہرسٹر صاحب نے بہت واضح کر دیا ہے کہ ایک جمہوری نظام جو ہے اس کو چلانا ہے اس کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہے تو ہماری انڈرسٹنگ ہو گئی ہے کہ لیس ٹرائی دیٹ روٹ اب یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دھمکی کیا ہے ہم کی یہ ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ نہیں آتے مفامت کے راستے پہ کامپرمائز کے راستے پہ جمہوریت کے راستے پہ پارلیمنٹ کے راستے پہ اگر آپ یہ رکسانہ لوگوں کو عوام کو سڑکوں پہ نکالنا آئی ایم ایف کو گالیاں دینی اگر آپ کو دسرپ کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو پھر ہم ٹولریٹ نہیں کریں گے اور ہم کریں گے کیا پھر ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے سارے مہورے جو ہیں سارے انہوں نے اندر تار دیں گے پھر ہمیں نکلنگے نہیں باہر ہم کانون ہم نے بنا لی ہیں ہم نے تیاری کر لی اس کی پوری اب میں کیا آپ کو بتاؤں تیاری کیسے ہوئی ہے وہ ہوگی ہے آپ کو بھی نظر آرہ تیاری کیسے ہوگی ہے تیاری ہوگی ہے اس کی اب ہمیں ڈیریل ججز نہیں کر سکتے اور پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے پھر ایک ایسی بات ہے تو پھر مارشل لاؤ تو نہیں لگ سکتا نہ ہی ہم لگائیں گے مگر ہم ملیٹری کورٹس تو کریں گے نا تو ہم نے تو آلیڈی وہ قانون تو پاس کر دیا ٹیاریزم کا تو اب ملیٹری کورٹ والی بات بھی چل رہی ہے تو پھر اگر ایسے ہوگا تو پھر خان صاحب اور جنرل فیض حمید پھر ان کے ساتھ خان صاحب کو بھی لگا دیا جائے گا اور وہ ٹرائل شروع ہو جائے گی اور وہ اگر ٹرائل شروع ہو جاتی ہے تو پھر واپسی کوئی نہیں اس کے بعد پھر وہ دونوں گئے اچھا تو میرا خیال ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے بڑی سختی کے ساتھ اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں خان صاحب کو ملنے ان کو سمجھ آگئی ہے اچھا بھئی ان خانوں منانا بڑا ضروری ہے بکر اے تھے بڑے سیریس تھے اے تھے دی اے نوٹ گئن تو لیٹ آف لائی اسی لئے وہ بات چلتی ہے مگر اب آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے یہ پہلی گھڑاپور کی میٹنگ ہے میں نے یہی پریڈک کیا تھا کہ اب خان کی بیان باز ہی بند ہو جائے گی میں نے کہا تھا نا آپ میرا کلپ نکال لیں جس دن عمران خان نے کہنا کھر بند کر دیا کہ سٹرائک کرو درنے کرو باہر نکلو then you should expect کہ کچھ نہ کچھ بن رہی ہے کچھری کی جگہ پہ پلاؤ بننا شروع ہو گیا ہے تو اب بات یہ ہے کہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی پہلے کوئی تھوڑی سی reassurance ملنی پڑے گی پھر خان صاحب کو کھلی چھوٹی ملے گی بولنے تو اللہ انتظار کریں دیکھیں خان صاحب کا کیا روئیہ ہوتا ہے اس کے اوپر اب پارٹی کا پریشر بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ خان صاحب اے راستہ جو ہے it's not going anywhere باقی سیاست کے اندر کچھ قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے کبھی آگے بڑھنے کے لیے اور ساری سیاست کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی تکلیف میں ہو تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو تکلیف سے نکالیں پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں اے نہیں کہ تسی سمندر سوٹتا گیا ہے تیرنا آنڈا کوئی نہیں تو تو بہے کہ تسی ہماماں بینٹ کرنے اے نہیں ہو سکتا پہلے سومنگ سیکھو تو پھر آ جاؤ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ we are in the process of trying to develop an understanding with خان صاحب اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اب ان کو سمجھانے کی اگر یہ نہ سمجھا سکے اور خان صاحب نے زد کرتے رہے تو پھر یہ واپس جو پہلے ہو رہا تھا وہی ہوگا تو کتنے عرصے کے لیے یہ محلت دی گئی ہے کہ اتنے عرصے میں آپ منائے اور نتیجہ چاہیے میرا خیال ہے ان کو ہفتہ دو ہفتے کی محلت دی گئی ہے اچھا کیونکہ آپ نے جو اشارہ دیا سٹیک این کیریکٹر کا جی because the setting ہو چکی ہے court marshal کی evidence کٹھی ہو گئی ہے setting ہو گئی ہے button دبانا ہے اور فیض عمید کی اور خان صاحب کی کٹھی شروع ہو جائے گی خان صاحب agree کر جاتے ہیں تو پھر court marshal نہیں ہوگا اس کو بھی وہ تلوار لٹکی رہے گی کسی وقت بھی وہ کیا جا سکتا ہے تلوار لٹکی رہے گی to make sure that خان صاحب behaves خان صاحب behave نہیں کریں گے انقلابی بنیں گے جیل میں بیٹھ کے تو پھر انقلابیوں کے ساتھ جو ہوتا وہی ہوگا اچھا بیریس سیف اسی طرح کی پیش گوئی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈیڑھ ماں میں مقدمات عمران خان صاحب کے ختم ہو جائیں گے جبکہ دوسری طرف کو چینلیس جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ military court والے معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو بڑی confusion ہے لیکن اب clarity مل گئی کہ دو cases ہیں دو scenario's ہیں which way عمران خان جو انتخاب کریں گے اس کے مطابق ہوگا لیکن سیڑھ صاحب کیا اس سارے معاملے سے حکومت آگاہ ہے جیسے خاجہ صاحب نے کچھ مبہم سا ٹویٹ کیا کہ کچھ پرسے پردہ ہے لیکن رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو کیا confuse ہے حکومت یا لاعلم ہے علم میں ہی کچھ نہیں 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 نا confuse بھی نہیں ہے لاعلم بھی نہیں ہے سب پتا ہے مل کے ہو رہا ہے سب کچھ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی ڈیل نہیں ہوئی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیل کی کوشش کی جاری ہے understanding ہوگی ہے کہ ڈیل کراؤ یہی تو کہہ رہا ہوں میں ورانہ صحیح کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ابھی نہیں ہوئی یہی بارسٹر بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ ابھی ڈیل کوئی نہیں ہوئی ورہا درستینڈنگ ہے understanding یہ ہے کہ جی بات آگے بڑھائیں اب کچھ صحیح طریقے کی طرف آئیں جب وہاں آئیں گے تو پھر ڈیل ہوگی نا ڈیل تو وہ ہوگی جب خان مان جائے گا پھر ڈیل ہوگی ٹھیک ہے اس ڈیل کا حصہ ہی ہوگی کہ خان صاحب بائر آ جائیں گے ڈیل کا حصہ ہی ہوگی خان صاحب بائر آ جائیں گے کوٹ مارشل نہیں ہوگا گورنمنٹ چلے گی ٹھیک ہے نہیں ہوگی اپوزیشن ہوگی جو اپوزیشن ہوتی ہے مگر everybody will behave like a good boy and carry on this hybrid arrangement اچھا یہ آفر ابھی خان صاحب کے سامنے رکھی جا رہی ہے ڈیر سے دو ہفتے آپ نے بولا ان کو وقت دیا گیا لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بیان علی امین گنڈاپور صاحب نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے مشرا بی بی کی رہائی میں کوئی کردار کبھی ادا کیا تو وہ خود بتائیں گے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور سب کو پتا ہے کس نے کیا کردار ادا کیا ہے مشرا بی بی کی رہائی میں کیا کسی اور کا کردار ہے آپ کو کہا زیادہ رہی ہے Lightning میری اور 기ھڑنا تھے پیکی میری بھیلے پارے چھڑتے ہی چھڑنا تھے کچھوں گی بجرہ بی بی بھی پڑ نہیں نو بے چھوڑا ایک دو اور بندے چھوڑ میرے نار معاہد کوریشی کھڑا بجرہ ببہ۔ مہویں نہیں فیصل نو بے چھوڑا بس ہی پورا کیرا کریے جا کے خان لو میں کھلا نہیں کر سکتا کچھ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بوشرا بی بی سے بات کی انہوں نے کہا میں احتیار ہوں ٹھیک ہے اگر یہ تو ٹھیک ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ میں سمجھاتی ہوں جا کے تو بوشرا بی 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 آن بورڈ ہو گئی اب وہ پشاور کیا کرنے گئی تھی پشاور وہ کنسلٹ کرنے گئی تھی کڈاپور کے ساتھ وہ تیری کی گل ہوئی ہے میری اے گل ہوئی تیری اے گل ہوئی ہڑکی کرنا ہے تو یہ ڈسکیشنز ہو گئی ہیں اب وہ پلان بن گیا ہے کہ خان کو کس نے پہلے جانا ہے کس نے کٹھے جانا ہے گڈاپور پہلے وہ آیا ہے ٹھیک ہے اب میرا خیال ہے بوشرا بی بی کی بھی ملاقات ہو جائے گی فیصل کی تو ہوئی گئی ہے میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہی بیل پہ آ جائیں گی ان کے ساتھ بھی انٹرسٹینڈنگ ہو گئی ہے سمجھتی ہے آپ میں نے آپ سے کہا تھا ڈیل جو ہی ہے وہ گڈاپور کے ساتھ ہوئی ہے کہ تنہوں باہر کٹ دے نہیں تنہوں پھڑ دے نہیں تو کم کر انہیں کہا ڈن بوشرا بی بی کے ساتھ کہا باہر نکال دیتے ہیں یہ کام کریں انہیں کہا ڈن اب شاہ محمود کے ساتھ بھی یہی ہونے لگا ہے وہ آ جائیں گے آپ دیکھئے گا اور فیصل کے ساتھ بھی یہ ہے کہ فکر نہ کر تم جاؤ تمہیں ملاقات کی جائے گی حالانکہ آپ دیکھئے نا کہ وہ شاہ فیصل کے خلاف باقی جو وقلہ حضرات ہیں جو بڑے اگریسیو ہیں وہ بولے ہیں اس کے خلاف سلمان راجہ بولا تھا اس کے خلاف کہا ہے کہ تو اٹھ کے چلا گیا چوتے والے ہم میں سیکرٹی جنرل ہم میں سیکرٹی جنرل مگر بیسکلی راجہ صاحب تھوڑا سی انقلابی بنے ہوئے ہیں نا آج کل تو میرا خیال ہے دیت دیت سوٹ تی دیت سوٹ تی اکیلے نہ ہی ملیں خان صاحب کو تو بہتر ہے اے نا آوے خان صاحب پھر دماغش بھی بل کرن کہ وہاں تیار ہے ڈٹے رہو یہ ہے وہ ہے ماری نہ جائیے تو اگر خان صاحب سلمان راجہ صاحب کو اجازت ملی بھی بہت ظاہر ہے کہ پورٹ کیسز بھی وہ کر رہے ہیں تو یہ دل میک شور کہ اور بھی لوگوں کے ساتھ تاکہ راجہ صاحب کا کوئی اگر انقلابی پیغام ہے تو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے تو اگر تعاون کا ارادہ کیا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں پارٹی اس پر متفق ہو جائے گی آپ انقلابیوں کی بات کر رہے ہیں ہارڈ لائنرز کی بات کر رہے ہیں جو آزادی حقیقی آزادی کی جنگ کو فائنل سٹیجز تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اگر خان صاحب کی طرف سے سوفٹ میسجنگ کی گئی تو سبھی آمین کہیں گے ہاں بالکل اور دیکھیں نا یہ کبھی بھی سوفٹ میسجنگ نظر نہیں آئے گی وہ کہیں گے ہارڈ میسجنگ انہوں نے تو آلڈری کہنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ خان باہر آ رہا ہے آپ کا خیال ہے یہ جو سارا ڈانلڈ ٹرمپ والا ڈراما سب ڈراما ہے ان کو پتہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ خان کو باہر نہیں نکال سکتا ان کو پتہ ہے خان اپنے آپ کو باہر نکال سکتا اور یہ انٹرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ خان جو ہے وہ اپنے آپ کو باہر نکالے اور یہ لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ خان باہر آ رہا ہے خان باہر آ رہا ہے اور جب وہ باہر آئے گا یہ کہیں گے کامیابی ہو گئی ہم نے خان کو باہر لے آئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں this is the way it happens اچھا اچھا تو آپ نے ملاقاتوں کی بات کی اس کا مطلب ہے فباہ چودری صاحب بھی جلد ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہمیں نظر آئے گا پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور چہرہ خواہ چودری صاحب بھی تو چاہتے ہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ابھی یہ گھراہ ہو رہا ہے خان کا باہر پیپلو آر انٹرسٹینڈنگ نوٹ باہر پیپلو آر نوٹ انٹرسٹینڈنگ اچھا یہ سب سرچی صاحب اگر ہونا شروع ہوتا ہے اور اتنی ہارڈ لائن لینے کے بعد اور وہ عمران خان صاحب وہ بانی پی ٹی آئے جو ملک سے باہر نہیں گئے دیگر سیاسی لیڈرز کی طرح وہ یکدم اس طرف آ جاتے ہیں جس طرف پہلی سیاسی قیادت کو آنا پڑا اور آپ نے نواز شریف صاحب اور بنظیر بھٹو صاحبہ کی مفاہمت کی مثالیں دی تھی تو ان اوے یہ اسی لائن میں آ جائیں گے تو دوسری طرف ہم نواز شریف صاحب کو یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں ہوتے ہوئے وہ کوئی بات نہیں کرتے وہ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مت چھیڑ کہ ہاں میں تہیہ توفاں کیے ہوئے ایک شیر پڑتے ہیں جو وطن واپسی پر بھی انہوں نے پڑا تھا یہ کیا سیاستدانوں کا ہمارے رویہ ہے کہ وہ ملک میں ہوتے ہوئے سیاست میں وہ بات نہیں کر سکتے جب باہر جاتے ہیں تو آئینی اداروں پہ وہ ضرور الزام تراشی کرتے ہیں لیکن اصل زخم وہاں پر بھی نہیں چھیڑتے کیا وجہ ہے نہیں نہیں آپ کی غلط فہمی ہے ایسی بات نہیں ہے ملک کے اندر ہمیشہ وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں ساری باتیں تو ملک کے اندر ہوتی ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو جس جگہ بھی وہ اپنا فنکشن اٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں میڈیا آیا ہے وہ ہوتا ہے وہاں گھرا ہو جاتا ہے تو وہاں پر جب گھرا ہو جاتا ہے تو سوال پر سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں اب جب نواز شیر صاحب جو دندت جاتے تھے اور اب بھی جب جائیں گے تو ائرپورٹ پہ بھی لوگ ان کو پکڑ لیں گے سوال پر سوال آ رہے ہوں گے ایک آج جواب دے دیں گے پھر چلتے جائیں گے پھر وہ پہلے وہ سٹین اوپ ٹرنس جاتے تھے جہاں حسن کا دفتر تھا وہاں بھی سٹینیو سے اترتے تھے تو باہر میڈیا بیٹھا ہوتا تھا میاں صاحب میاں صاحب وہ کچھ تو کچھ تو کہنا پڑتا ہے تو میاں صاحب وہ ایک لائن دو لائن بول دیتے ہیں اس کے اوپر آئیشہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے آئیشہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے سو مانے نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو اس لیے اس میں کوئی سو مانے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریلیکس کریں میاں صاحب اپنے کام سے گئے ہیں کوئی پرسنل سی کام ہے وہاں واشنگٹن میں وہ مسلم لیگ نون کے اب آپ نے کوئی پچھانا ہے کسی کو وہاں آپ کا خیال ہے ان میں سے کون سے ایسے ڈیڈرز ہیں جن کو آپ پر چھانتی ہیں تو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کی انہوں نے دعوت کی یہ میاں صاحب نہ تو نہیں کر سکتے دو دن رہنا سی وہ تھے مل لیا اب وہ سارا ظاہر ہے ریکارڈن بھی ہوتی ہے لوگ ٹھوم لے کے بیٹھے بھی ہوتے اور وہ سوال پوچھتے ہیں تو میاں صاحب تھوڑی سی شیر و شائری کرتے تھے میاں صاحب کوئی کانٹروورشل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے پاکستان انٹرنیشنل لیئر لائنز اس کو مریم نواز صاحبہ نے نوازشری صاحب سے بات کیا اپنے والد صاحب سے کہ خریدنے میں انٹرسٹ شو کیا ادھر کے پی گورنمنٹ دس سرب کی بولی لگنے کے بعد ان دونوں کا انٹرسٹ کیا شو کرتا ہے کے پی کو تو چلے چھوڑے مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرسٹ ہے کیا بن سکتا ہے پاکستان انٹرنیشنل لیئر لائنز کا اگر ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بن سکتا دیکھئے میرا خیال ہے گھنڈابور صاحب اور مریم نواز شریف ان کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ کہ پی آئی کے جو ایشیوز ہیں کسی نے سٹڈی نہیں کی اب کسی نے کہہ دیا ہوگا کسی منسٹر نے ہم نے بینک کو پنجاب بنا لیا ہے بینک خائبر بینک بنا لیا ہے تو ہم ائر خائبر بنا لیتے ہیں ایک ائر لائن بھی ہم چلا لیں گے ہم نے بینک چلا لیا تو ائر لائن بھی چلا لیں گے ہم بہت سی انڈسٹریز بھی گورنٹ چلاتی ہے سیکشن فورٹی ٹو انڈسٹریز چلاتی ہے تو ہم ائر لائن بھی چلا سکتے ہیں ہم کیوں نہ بیلڈ کریں مطلب ہے اس قسم کی باتیں فضول باتیں چلتی ہیں there's no comparison between what is happening with PIA federal government with all its resources اور آرمی کے لوگ اور ائر فورس کے لوگ ساری ریاست پوری حکومت پوری ایک نہیں دس حکومتیں آئیے گئی ہیں سب نے کوشش کی ہے چلانے کی with bureaucrats with professionals with everybody else نہیں چلایا جاتا ہے ان سے تو اب یہ تو چلا نہیں سکے اور پروینشل حکومت چلا لے گی نونسنس اور اگر یہ کہتے ہیں دس بلین کا انہوں نے PIA خریدنا ہے تو ان کی ریزور پرائس اسی بلین ہے دیکھو نا فرق کتنا ہے تو اگر دس بلین کی بات ہے وہ تو پھر federal government کہہ سکتی ہے چلو جی ہم ہی چلاتے رہتے ہیں اگر وہاں انہوں نے نقصان کرنا ہے تو ان کے پاس کون سی پھل جڑی ہے یا جادو کی کوئی لیمپ ہے جس کو یہ کریں گے اور یہ PIA کو چلا لیں گے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں حبیب بینک کی پرائیوٹائزیشن ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے میں تھا 20-30 سال پہلے تو اس میں بھی یہی تھا کہ گورنمنٹ نے رائٹ آف کیا تھا بہت کچھ حبیب بینک کیا تو پھر جا کے حبیب بینک بکا تھا پی آئیے کے پی آئیے اور اس کو بیل آؤٹ کرنا پڑا تھا عمری بینکے تو وہ بھی ایک گورنمنٹ کا بینک تھا تو اب بات یہ ہے کہ یہاں بھی اسی قسم کی situation ہے کہ They will have to do something UBL پہ ساتھ بھی ایسی ہوا تھا So I think یہ سب ننسنس ہے کہ جی ہم پیٹل گورنمنٹ چلا نہیں سکتے اور یہ لوگ چلا لیں گے اور بات کرنے کو نہیں یہ دھوں ہم لے لیتے ہیں یہ کوئی بات ہے آپ نے لینا ہے تھی آپ ایک نئی Иرلائن چلا لیں اگر شاید خاکہ نباسی چلا سکتا ہے اور اور لوگ چلا سکتے ہیں تو آپ بھی چلا سکتے ہیں مگر میں ایک بات پہوں میاں نواز شریف کی ہمیشہ فلسفہ یہ رہا ہے کہ پرائیوٹائز کرو گورنمنٹ کو کوئی کام نہیں ہے گورنمنٹ کا انڈسٹری چلانا یا اے لائن چلانا وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو سب کچھ کرنا چاہیے اور دوسری طرف وہ مریم نواز کی بات مان لے اور کہہ جی ٹھیک ہے جی تُسی اپنی ائرلین میں دالو یہ سوچی سمجھی باتیں نہیں ہیں ہوا میں فائرنگ ہو رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اٹریکشن بڑھانا چاہ رہے ہوں بولیوں کے لیے بیڈ کے لیے اٹریکشن بڑھانا چاہ رہے ہوں کے پی کے وزیرالہ ہو یا پنجاب کے وزیرالہ انٹرس شو کر کے اتنی کارڈینیشن نہیں ہے کارڈینیشن نہیں ہے کہ جی ایک سازش کے تحت بیڈ کو بڑھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایسی کمان ایسی جیسے کہنا پھل چڑی اسی ویک اسی ویک بولی پا دیں ایسی ویک ڈراما نانسنس ربش نانسنس ایکچلی نوازشنی صاحب کی باتوں سے میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ملک میں ایک آجاتا ہے وہ چپ رہتے ہیں تو میں یہ خیال کر رہی تھی کہ اتنے اہم ٹائم پہ اتنے اہم دورے کے بعد وہ پاکستان آئیں گے تو کوئی بات کریں گے یا نہیں اصل میں سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا جی دیکھئے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے سوال کو ڈیفلیکٹ کر دیا ہے انہوں نے دیکھو نا انہوں نے کہا کہ مریم نے بات کی تھی تو میں نے کہا کہ ایسے ہی ہے تو نئی ائر لائن بنا لو وہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ انہوں نے اہم ہی کر دیا ہے ہونسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا وہ اسے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے جواب سوال کو ختم کرو گالنو ٹھیک ہے اس میں بھی پوچھنے یہ بات ہے نا اگر ایر لائن چلانی ہے تو پہ نوی ایر لائن بنا لو ایک ہے فگیت باوٹ بائنگ پی آئی اے کچھ ایسا ہی ٹچ دی انہوں نے اپنی بات کو کہ ہم ٹائمی ہم ہاں اور وہ ایسی کرتے ہیں نا ایدر کی وہ بات کھلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو مرضی بنا لوگ ٹھیک ہے ایک اور بات بھی ابھی تک کھلی ہے لیکن اس میں ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس پیشرفت کے نتیجے میں دو اور اہم سوال پیدا ہو گئے ہیں وہ کیا ہے بریک کے بعد آکے بات کریں گے شو میں ساتھ دینے کا شکریہ بہت زیادہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا جس اجلاس کو وہ ہے جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کہ چھبیسویں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اس سے ہیں حکومت کو بہت سی امید ہیں اور اس میں جو آئینی بینچیز بننے ہیں اس کے حوالے سے پیشرفت بھی متوقع ہے اور نئے چیف جیسس کیا ارادہ رکھتے ہیں اس کا بھی علم ہوگا بہرحال اس کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کے نام سپیکر نے بھیجوا دیا ہیں جس کے بعد چیف جیسس آف پاکستان جیسس یحی آفریدی نے پانچ نومبر کو یہ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے سجھ سب آپ کے خیال میں کیا فیصلے ہو سکتے ہیں کیا یہ تیپ آ جائے گا آئینی بینچ کیسے بنے گا اس کا سربراہ کون ہوگا پھر وہ میمبر کیسے بنے گا یہ سارے معاملات تیپ آ جائیں گے کنفیوجن دور ہو جائے گی اس اجلاس میں بلکل سبتے ہو جائے گا کنفیوجن ختم ہو جائے گی اور جسس آفریدی نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ سب کو کٹھا کر لیا اور مرمپٹی شروع ہوگی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پیپلی کیسے منصور علی شاہ ناو نے جانتے ہیں اور جسٹیبیلیز نوی چیف جسٹیس اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوپریشن ہوگی اور بڑے سیریسلی اور سجیدہ انداز سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز اب ہوں گی اچھا تو سٹس اب انتظامی طور پر دو تین ایسے فیصلے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے تھے اور وہ ہم ریورس ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں اجسس منی وختر کو دوبارہ پریکٹس ان پوسیجر کمیٹی میں شامل کرنا اس کے علاوہ جو تنازات کے حل کی متبادل کمیٹی اس کا سربراہ اجسس منصور علی شاہ کو بنانا اور پھر ریسرچرز کچھ ایسے ہیں جو واپس بلوائے گئے ہیں تو ہم کیا اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ فیصلے بھی ریورس ہونے کی طرف جائیں گے نہیں فیصلے کوئی ریورس نہیں ہوں گے جو اہم فیصلے ہیں جو کورنمنٹ کے حق میں ہوئے وہ ریورس نہیں ہوں گے یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا this is to انگریزی کا لفظ ہے appease یہ ہے کہ منصور علی شاہ منیب اختر ان سب کو واپس فولڈ میں لانے کی کہ وہ جو چیزیں آپ کے خلاف ہوئی تھیں سب ریورس ہو رہی ہیں آپ کو ریسرچرز چاہیئے لے لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے قاضی نے یہ کیا تھا no problem I don't have any issue come and sit with me ہم تینوں decide کریں گے let's move together so I think بہت اچھے قدم اٹھائیں جسٹس آفیدی نے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو ایک تو تین ججز جو کہ تھوڑے سے غصے میں تھے یا ادھر ادھر ہو رہے تھے they've all come together under this new chief justice اس کی authority accept کر لیے اور انہوں نے building bridges کا کام شروع کر لیے مشاورت کے ساتھ compromise کے ساتھ اور politeness کے ساتھ non-aggressive cooperative طریقے کے ساتھ وہ اپنی اس herd کو آگے لی جانا چاہے very good I like that تو پھر آئینی بنچز کے سربراہ بھی بن سکتے ہیں جب اس طرح سے چل رہے ہیں سب ایسی ہوگا میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا آئینی بنچز کے بھی سربراہ بنیں گے کوئی ججز صاحب ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپرول کے ساتھ ہی بنیں گے مگر پھر یہ جو ججز ہیں نا آئیشہ جسٹس آئیشہ یا منصور علی شاہ یا منیب اختر ان کو بھی شامل کیا جائے گا منیب اختر ان کو بھی ایک آدھ کو کانسیٹیوٹیوٹل بینچ میں شامل کیا جائے گا تاکہ ان کی آواز بھی آئے تاکہ بیلنسنگ ہو جائے آپ سمجھے سب خوش ہوں گے سب اپنی آواز بلند کریں گے جو بری گو شامل کیا جائے گا یا ہیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں سینئر موس ججز ہیں ہیڈ نہیں کریں گا اگر ہیڈ کریں گے بھی تو سب اپنی آن بورڈ لے رہے ہیں سب کچھ سمود ابھی تک چل رہا ہے لیکن جو انڈکیٹرز ہیں وہ تو ایسے جیسے بہت سی چیزیں ہیں جو شاید اس سے پہلے حکومت کے لئے ناپسندیدہ تھی لیکن ابھی تک حکومت دم سادے دیکھ رہی ہے چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا انہوں نے بھی جسس یاہی آفریدی سے ملاقات کی ہے تو اس ملاقات میں بھی بہت کچھ ریٹ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی پیش رفت ہوگی کیونکہ اس پر بھی ایک کیس چل رہا ہے کوئی پیش کرنے ہوگی وہ گئے ہیں بتانے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا یہ بیک گراؤنڈ تھی یہ وایا ہے تو جایج صاحب نے چیز آپ سے چیز ہی سے سنی ہوگی باہت بہت سے ہے اس مراقین میں نے نوٹ کر لیا ہم offs smoتے ہیں میں لگ ہوں deaths کے ساتھ محصورت دیکھیں ٹھاکے ٹھاکے ایس Brother افرat افریری ٹھای کی ٹھای کی بھنا arm اللہ ڈیفیوز ہونے کی طرف جاری اور یہ خوش آئند ہے ہم دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹرلائز ہو رہے ہیں معاملات جو اس سے پہلے کسی طوفان کا پیش خیمہ سمجھے جا رہے تھے تو چل دیں بڑھتے ہیں بڑے طوفان کی طرف سیٹھی صاحب جو اگلے ہفتے آ رہا ہے امریکہ میں آپ کیونکہ وہاں سے ہو کے آیا ہے تو اس لیے وہاں پر ظاہر ہے طوفان تو آئے گا آپ کے بعد تو پانچ نومبر کو وہاں صدارتی ایلیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا ایلیکشن ہے جس پر ایک ارسے سے پیڈکٹ کرنے والے امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ایلن لچمن وہ بیچارے انزائیٹی کا شکار ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ایسے ہے کہ مجھے تھریٹس موصول ہوئے ہیں ایسا کی پیڈکشن کرنے پر کہ کچھ کی انڈکیٹرز میں سے زیادہ پر سبکت کمیلا ہاریس کو ہے صرف تین پر ڈانلڈ ٹرم کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے جتنی پیڈکشن کی سوائے ٹو تھاؤزن کے اس سال کے علاوہ باقی ساری پیڈکشن صحیح ثابت ہوئی ہیں مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کیا ریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے پولز آ رہے ہیں ویسا ہی ریزلٹ آئے گا یہ سپرائز مل سکتا ہے کوئی نہیں میں نہیں سمجھتا زیادہ سپرائز ہوگا جو زیادہ شہور کر رہی ہے مل سکتے ہیں آپ کی شرح رکھتے ہیں بڑے انٹریسٹین ڈیویلرمنٹ ہو رہی ہے وہ کہ اوپلی زیادہ شہر رہی ہے ہے ہمارے ہاں ہاں تو وہ ہی ہے مگر بہت بہت بارانی ڈیموکرسی میں بھی اب ڈیموکرسی ڈیویٹ کر رہی ہے آتھولیٹرین آٹھ رہی ہے اور پوپلزم بڑھ رہی ہے سارے یورپ میں آپ دیکھ لیں میں نام نہیں دیتا ہوں بہت سے ملکہ بہت سے they're all moving towards authoritarianism and retreat of liberalism and democracy اچھا امریکہ میں بھی بھی ہے Trump اس کو represent کرتا ہے the retreat from democratic values and authoritarianism and autocracy تو اب بات یہ ہے کہ کون vote کر رہا ہے Trump کے لئے Trump کے لئے وہی لوگ vote کر رہے ہیں جس قسم کے لوگ فرانس میں vote کر رہے ہیں یا بریزل میں کر رہے ہیں یا اور جگہ پہ کر رہے ہیں اب ٹرکی میں فر ایجامپل بہت سے انڈیا میں وہ کہتے ہیں Trump کے بارے میں ریپوبلکنز کے بارے میں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ کالج ایجوگیٹڈ لوگ ہیں وہ ووٹ کر رہے ہیں کاملا کے لئے اور جو drop outs from school ہیں جو نے کالج دی پورا کیا مجوریٹی وہ ووٹ کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ traditional values lack of education traditional values heartland of amerika آپ ہماریکہ کا math دیکھیں heartland of amerika سنٹر سارا لال ہے ریپوبلکن اور بات ہے کہ population کام ہے تو ووٹس کام ہیں ان کے مگر سارا conservative amerika جو ہے that is all voting for trump اور جو liberal liberal amerika جو east coast and west coast that is all voting for the democrats because trump جو ہے وہ بہت سی traditional values کو re-assert کرنا چاہ رہا ہے and traditional amerika وہ ہمیشہ traditional fair nationalist fearful isolationist reactionary it's always been like this اور اسلامophobic now اسلامophobic so these are the people who are voting for مگر جو زیادہ جہاں liberalism ہے وہاں کاملا عیرس کے لیے but most important to american establishment ہے that is pro kamala harris that is anti trump میں example دیتا ہوں trump جو کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈوائز یہ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ president بنتے ہیں تو پچاس ہزار لوگ state department سے نکالتے ہیں ساری state department جو ہے نا ان کی وہ کہتے ہیں یہ لیبرل سے بڑی دی یہاں human rights بیٹھے میں ہے liberals بیٹھے میں ہے ان سب کو نکالو اور آپ ہمارے right wing conservative religious ان لوگوں کو لے کے آو اب بات یہ ہے کہ میکاری لڑی دی وہ وہ جو کبڑی دی ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ ڈیوی وہ کرتے ہیں میں میکró اور وہ کروں گئے کہ اس بیٹھے اگر تو کملا حری poss کے بعد اور زیادہ وہ جائے گا اگر کملا ایرس ہار جاتی ہے اور شرم پا جاتا ہے تو there will be a right there will be a shift a shunting towards the right greater isolation no war mongering but trade trade restrictions and similarly nationalism American nationalism on the rise anti-Europe and so on and so forth تو اس قسم کی چیزیں are in the balance right now تو میرا خیال ہے کہ کملا ایرس will win but اگر اگر ٹرمپ جیت جائے so you know this is going to be a very close election وہ کہتے ہیں ایک سٹیٹ ہے جہاں پینسلوینیا ہے جہاں سارا کچھ فیصلہ ہونا ہے ان کے انیس ووٹ ہیں کملا ایرس کو دو ووٹ کی ضرورت ہوگی اور ٹرمپ کو زیادہ کی ضرورت ہوگی اگر پینسلوینیا کملا ایرس کی طرف جاتا ہے تو کملا ایرس جیت جائے گی with a lead of 17 اور اگر ٹرم کو ملتے ہیں تو ٹرم کی جائے گا shift to the right or a shift to the left ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور ہم آئیں گے کہ تو ظاہر ہے اس کے نتائج سامنے آ چکے ہوں گے تو پھر اس پر مزید تفسرے کی گنجائش بھی ہوگی ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد شو میں ساتھ دینے کا شکریہ ایک بہت عام سوال جس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاری ہے لیکن یہ خاصر ریلیونٹ کوسچن ہے اور یہ انگلینڈ سے ملک وقار علی صاحب پوچھ رہے ہیں قادی فادی صاحب کے ساتھ جو ادھر لنڈن میں اس کو تو آپ نے بڑے کیجولی سپورٹ اسکاس کیا یہ جو پی ٹی آئی نے کیریون کیا ہوا ہے یہ جو مجودہ چیف جسٹر صاحب ہیں یا مجودہ جیج ہیں یا جو بھی بندہ دادامیہ میں ہیں کیا ان لوگوں کو یہ تھرٹ نہیں کہا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کی مرضی کے مطابق انصاف نہ کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ جائی سلوک کیا جائے گا اس سے کیا جو ڈیچری کوئی ریاکشن دے گی یا ڈر جائے گی ان سے اور کہے گی کہ قادی صاحب کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے اور پھر دوبارہ پی ٹی آئی کو کھلی چھوٹی دے گی کیا سپریم کورٹ کے جج یا آئی کورٹ کے جج اس کو جو ڈیچری کے اندر مداخلت نہیں تصفر کریں گے جی سیٹی صاحب نہیں اس کو نہیں مداخلت اوفیشلی تو کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ ان کی اوپر پریشر ہے پھر ان کو کچھ کرنا پڑے گا تو کر تو سکتے کچھ نہیں اس لیے یہ تو تسلیم نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ ان کی اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ پریشر ہے حقیقت حقیقت یہ ہے کہ یہی تو پی ٹی آئی کی پولیسی ہے یہی تو سٹریٹیجی ہے کہ کسی جگہ پہ بھی موقع نہ چھوڑا جائے ان کو لوگوں کو بدنام کرنے کا ان کو انڈر پریشر لانے کا اس لیے وہ لگے رہتے ہیں چور 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 اور ہر جگہ پہ بیس تیس لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ہر جگہ پہ جا کے وہ تو ہر بندہ جو ہے جو اپنی عزت پہ بچانا چاہتا ہے یا اپنی عزت پیاری ہے اس کو وہ سوچے گا نا دو دفعہ کہ یار اگر میں باہر نکلا تو لوگوں نے مجھے گالیاں دینی ہے تو میری تو بڑی بیستی ہو جائے گی تو لوگ بڑا خیال کرتے ہیں کیا یہ جو طبقہ ہے نا جو بیشتر اس طبقے میں سے وہ لوگ ہیں جو کالل جس اجڈکیٹڈ یا یورسٹی اجڈکیٹڈ نہیں ہیں ہماری جو مائیگریشن ہوئی ہے imageی ہوئی ہے پاکستان سے پس بسیکلی ورکنگ کلاس پیپر وہ پر وہاں جب ورکنگ کلاس لوگ جو تھے وہ پر وہاں جب ورکنگ کلاس لوگ جو تھے وہ پر وہاں جب ہاں تھے وہاں جو تھے وہاں سے بہتے کے لئے جو آپ ہمارے بھی لوگ جو اس وقت پیٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں most of them not in amerika وہاں تو بہت professionals ہیں وہاں it's a different ball game مگر definitely in europe and in the middle east and in the uk a lot of these people are not even university educated مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونیورسٹی ایڈیوکیٹڈ لوگ نہیں ان کو جوئیڈ کر رہے ہیں but میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی ایڈیوکیٹڈ لوگ اس قسم کی جو political mud slinging ہے public کے اندر i think وہ زیادہ نہیں کرنا چاہیں گے وہ تعلیم کے ساتھ کچھ لحاظ بھی آ جاتا ہے this is the lumpen element اور بہت سے ایسے لوگ ہیں that is the way the pakistani expatriate community is in the europe and in the middle east and in the uk مگر اور اسی لئے میں کہتا ہوں بیس پچیس لوگ ہوتے اس سے زیادہ نہیں ہوتے اگر تو ہونا جی پتہ پانچ ہزار لوگ دس ہزار لوگ نکلے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ cross spectrum سے آئیں but میرا خیال ہے جو پڑے لکھے educated لوگ ہیں یا upper class families سے لوگ ہیں وہ عمران خان کو support ضرور کرتے but they will not go and do galoche like this تو یہ وہ چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہ hooliganism اور گھنڈا کر دی جو ہے وہ جس ماحول سے وہ آئے ہیں وہاں اس قسم کی چیز ہوتی مگر میں آپ کو بتاؤں مگر یہ pressure ضرور ہے جیجز کے اوپر اگر کوئی جیج پچھانا جائے اور اس نون ٹو بی انٹی پی ٹی آئی تو وہ دس تفاہ سوچے گا کہ یار میں وہاں جاؤں گا تو یہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا تسلیم نہیں کریں گے مگر پی ٹی آئی کے tactics successful ہیں long run میں پھر یہ کیسے متاثر کر سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے بہت اہم بہت اچھا سوال تھا اس طرح کے اور بھی بہت سے سوال ہیں پرگرامز کا حصہ بناتے رہیں گے آپ ہمیں اگلے پرگرامز تک کیلئے اجازت ہیں